عزباللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جن جن حبصرت سماتو سے میری آواز ٹکرا رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم ناظرین محترم والدین اللہ کی وہ نعمت ہیں جن کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہوتا والدین کے ساتھ حسن اسلوک اور عدب کی تلقین اللہ اور اس کے محبوب دونوں نے کی ہے آج کی ہماری داستان ایک بدنصیب ماں کے متعلق ہے جس کو زندگی میں اولاد کی کوئی خوشی نصیب نہ ہوئی یہ بدنصیب ماں گاؤں کے ایک کچھے گھر میں رہتی تھی شوہر کے ساتھ سے تو اللہ نے جوانی میں ہی محروم کر دیا تھا مگر اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازہ تھا یہ ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کرتی تھی چونکہ شوہر نو ہونے کی وجہ سے نون و نفکہ اس کے ذمہ تھا مگر وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو اچھا کھلانے اور اچھا پہنانے کی فکر میں رہتی اس کی اسی فکر نے اسے گھر سے نکل کر مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا چنانچہ وہ گاؤں میں امیروں کے گھروں میں جاتی اور وہاں کام کرتی ان سب کاموں سے جو پیسے ملتے تو ان سے وہ اپنی اور اپنے بچے کی ضروریات پوری کرتی جب اس کا بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو بچے کی پڑائی کی فکر لاحق ہو گئی اس نے اپنی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر لیا اور ایک پرائیویٹ سکول میں جارو دینے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی چنانچہ اس نے اسی سکول میں بچے کو داہل کروا دیا مگر اس کا بچہ ماں کی محبت اور شفقت کے بجائے ظاہری نمود اور نمائش پر زیادہ توجہ دیتا تھا اس کی ماں ایک آنکھ سے محروم تھی وہ جب بھی سکول میں صفائی کرنے جاتی تو سکول کے بچے اسے برے علقابات سے پکارتے اسی وجہ سے اس کا بیٹا بھی سکول میں اسے اپنی ماں کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا لیکن وہ ماں اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے سب باتیں برداشت کرتی وہ سوچتی تھی کہ میرا بچہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ماں تسلیم کر لے گا مگر ناظرین ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی وہ بچہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑنے لگا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ماں سے جان چھوڑانے کے لیے دوسرے شہر جانے کی زید کرنے لگا وہ اب بہت بڑا ہو چکا تھا اس نے ماں سے شہر جا کر کوئی کام کرنے کی اجازت لی ماں کی وہ اکلوتی میراس تھا ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے آگے سر جھکا لیا بیٹے نے ماں سے واپس آ کر ملنے کا وعدہ کیا اور دوسرے شہر کی طرف نکل گیا مگر ناظرین وہ وعدہ ادورہ ہی رہا وہ بدنصیب ماں ہر دستک پر چونک جاتی رات دیر تک بیٹے کا انتظار کرتی مگر پھر اس امید کے سہارے سو جاتی کہ بیٹا کل ملنے آئے گا ایسے ہی وقت کی گاڑی چلتی رہی بہت عرصہ گزر گیا لیکن بیٹے کی کوئی خبر نہ آئی ایک دن اس بدنصیب ماں نے شہر کا رستہ لیا آہر وہ شہر تو پہنچ گئی لیکن بیٹے کا گھر پتہ نہ مل سکا مگر وہ ماں تھی بیٹے سے ملے بغیر آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی آہر کار انتھک کوششن کے بعد اس نے آہر بیٹے کا گھر ڈونڈ ہی لیا جس گھر کا پتہ اسے کسی نے بتایا تھا جب اس نے وہاں دستک دی تو دروازہ کسی چھوٹی بچی نے کھولا وہ بچی اس کے بیٹے کی اولاد تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی بچی چیخ پکار کر کے اندر چلی گئی بچی کی آواز سن کے ایک مرد سامنے آیا ناظرین محترم وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ اس بدنصیب ماں کا اپنا ہی بیٹا تھا اپنے بیٹے کو دیکھ کر گویا وہ ماں جدائی کا سارا غم بول گئی لیکن اس کے بیٹے نے ماں کو اندر بلانے کے بجائے ایسے تلح الفاظ استعمال کیے کہ وہ سن کر ہر آنکھ نم ہو جائے گی بیٹا ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا ماں ہدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو اب تم یہاں بھی پانچ گئی ہو وہ اپنی ایک آنکھ سے میرے بچوں کو ڈرانے میری زندگی نہ برباد کرو چلی جاؤ یہاں سے اور اسی کے ساتھ اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا وہ بدنصیب ماں آنکھ میں آنسو لے کر واپس لوٹ آئی شاید بیٹے کے ساتھ اس کی یہ آخری ملاقات تھی چند دنوں بعد اس کے بیٹے کو گاؤں میں کسی ضروری کام سے آنا پڑا وہ گاؤں آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ وہ اپنی جھوپڑی کا بھی دیدار کر لے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا مگر جب وہ وہاں گیا تو وہاں تالہ لگا تھا اس نے ساتھ والے گھر سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں رہنے والی بڑھیا کی تقریباً دو دن پہلے ہی وفات ہوئی اسی کے ساتھ ان نے اسے ایک پرچی تھمائی جو بڑھیا نے بیٹے کے لیے وسیعت کی تھی وہ یہ پرچی لے کر گھر آیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا جس میں یہ الفاظ لکھے تھے تو مجھے یہ بات قابل قبول نہ تھی کہ میرا بیٹا ایک آنکھ سے زندگی گزارے تو اس لیے میں نے اپنی آنکھ تجھے دے کر یہ روگ اپنے سر لے لیا تھا جب اس نے یہ الفاظ پڑے تو گویا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ داڑے مار مار کے رونے لگا اس کے موں پر بس یہی الفاظ تھے ماں مجھ بدنصیب کو معاف کر دو مگر اس کی پکار سننے والی اس کے آنسو پر اپنی ساری خوشیاں وہ بہت شرمندہ تھا مگر معافی مانگنے کے لیے ماں نہ تھی تو ناظرین محترم یہ تھی اس بدنصیب بیٹے کی داستان جس کی خوبصورتی کے لیے ماں نے اپنی آنکھ تو کیا اپنی زندگی بھی قربان کر دی تھی لیکن وہ ہمیشہ اسے اپنی ماں کہنے میں شرمندگی محسوس کرتا رہا والدین کی قدر کیجئے کیونکہ صرف والدین ہی ہیں اپنے بچوں کے لیے ہر قربانی کرنے سے دریگ نہیں کرتی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنی ڈائے کا حسار کمنٹ باکس میں کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے ہماری نیکس ویڈیو آنے تک ہمیں دیجئے اجازت فی امان